کئی لوگ بولتے ہیں مہاراج جی کہ ہم پت پتنی دیچھا لے سکتے ہیں ہم پر تو ہم گر بہن ہو جائیں گے پتی پتنی کی جگہ پہ گر بہن بن جائیں گے ہم نے کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ پت پتنی دیچھا لیں گے تو گر بہن بن جائیں گے بھگوان صریع رام جی کے بنس میں مہاراج دستردجی کے بنس میں مہاراج مانداتا رگو اور آدیک کے بنس میں ایک ہی گرڈو ہے گروہ وششت کل پوچھ ہمارے جن کی کرپاس دنجرن ہمارے پورے کل کے گروہ وششت کی تھے یہ پرسنگ انیک انیک راکشتوں کا بد کرتے ہوئے رام جی مارا جب آئے تو ماتاؤں نے پوچھا کہ آپ نے پروازیوں نے پوچھا کہ آپ نے بڑے بڑے راکشتوں کا بد کیسے کیا تو ماتاؤں کے سندیس میں ایک ہی کہا گروہ دیف یہ سب گروہ کرپا ہے وہ ایک گروہ کرپا ہے جو ہمارے کل کے گروہ ہیں یہ سب گروہ کی گروہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے ہم تو ایک کار کر رہے تھے پر نام تو گروہ جی دے رہے تھے تو گروہ دکچہ ایک سال لے سکتے ہیں ایک گروہ کی دکچہ لے سکتے ہیں یہ بھانتی ہے ہاں کچھ لوگ چطر چالاک نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہو گئی وہ کہتے ہیں تو ہمارے ایک ہی گروہ دونوں کے پکس میں بولیں گے اللہ لگ گروہ کی دکچہ سلے لیتے ہیں کئی لوگ کہ چلو آپ تو ان گروہ کے گروہ شش ہو ہم تو دوسرے گروہ شش سے ہمارے گروہ جی کہیں گے تو مانیں گے تو ایسے لوگ ایسا کرتے ہیں جو کہ گروہ دکچہ پت پتنی پورا پروار ناتی پوتا سنتی ایک گروہ سے ہی دکچہ لے سکتے ہیں اور لیتے آئے ہیں یہ ساستر پوراں کہتے ہیں آپ لوگ بھی جو جو اپنی اپنی آرتی لیے ہیں پورانے بکت لوگ ایک ساتھ اپنے پرین آرتی سجا لیجئے جو حون کر کے آگے ہیں وہ حون میں بیٹنے کے پچھات حون کرنے گوارے اندر آ جائیں اپنے وہی سے کھڑے ہوگا اپنے گروہ آرتی کریں گے اور منطر ایک ہی دور آئیں گے گروہ برمہا گروہ بشنوہ گردیو محیش پراہ گروہ ساکھ چھاتفہ برمہ تشمیسی گروہ نمہا ہے رام جی مہاراج ہے ہنمان جی پندوکر سرکار اور اپنے شد گردیو کو پردام کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان کو سونپ دیجئے میں بچن دیتا ہوں میرے ہنمان جی پندوکر سرکار آپ کی سوی شنک اٹھر لیں گے آپ کے جیون میں بھلا کر دیں گے آپ کو گیان کا پٹ کول دیں گے ہر پرکار کو آپ کا سکھ پرابت ہوگا بس میرے پروہ سری رام جی مہاراج کا سری بانکے بیاری مہاراج کا سری ہنمان تلال جی مہاراج کا پج پاسد گردیوان سری آتیبان مہاراج کرشمن کرتے ہوئے آپ اپنا آپ کو ہنمان جی کی چوکھٹ کو اپنا سنکت چھوڑ دیجئے اور نشپکر ہو جائیے کون سکاج کٹھن جگوہ ہی جو نہیں ہوئے تا تم پائیں کس بات کو آپ من میں سنکب لیجئے آپ کی بڑے سے بڑے سنکت کا پلان ہو جائے گا